حضرات صبح کا وقت قریب ہے چند لمحے باقی ہیں صفیدی سہر نمدار ہونے میں ابھی ہمارے جرار بھائی شبہ حجرت کے حوالے سے بہت اچھا شعر پڑا بس تین چار منٹ میں مجلس تمام ہوگی عزیزان محترم مولا علی کے سونے پر نظم میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ایک رات ایسی آئی کہ میرا مولا سویا ایک رات سوئے یا علی آپ کی راتیں ہمارے سامنے ہیں ہم نے آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا رات کا ابتدائی حصہ مسجدوں میں ملا رات کا درمیانی حصہ بیواؤں مسکین و یتیم و عصیر کے دروازے پر ملا رات کا آخری حصہ کسی سہرہ میں کسی جنگل میں یاد خدا و یاد الہی میں مصروف ملا اے میرے مولا یہ آج کی رات نید کیسے آگئی یہ آج شو کیسے گئے کہ جاگنے کا رات سنو سونے کی وجہ خود بخود آیاں ہو جائے گی یا تو یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت محمد میں جاگتا ہوں آج اللہ متوجہ ہے اس کا محمد محفوظ ہے تو علی کو نین نہ آئے تو کیا کرے بڑے اتمنان سے سو رہے ہیں بڑے اتمنان سے سو رہے ہیں عزیزانِ محترم شبِ حجرت پہنانے ہیں کیونکہ یہ مسالمہ ہے بس مجلس تمام کرنا ہوں بڑے اچھے اچھے اشار سنیں اور شہادتِ امیر المومنین پر شہادہ ست سال مکمل ہونے پر ہمارے جنابِ عزیزی صاحب نے جناب ندیم ندفی صاحب نے بہت اچھا ایک شاینِ شان مولاِ کائنات کی شہادت کے سلسلے میں یہ پروگرام یہاں کو برمرتب کیا اور منعقد کیا عزیزانِ محترم علی سوئے سونے والے کو دیکھا حسب دیکھا نصب دیکھا لقب دیکھا دل کی کہرائی کو دیکھا اجداد کو دیکھا اولاد کو دیکھا خاندان کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا یہ نایاب نگینہ ہمارے خزانے میں رہنا چاہیے یہ نایاب نگینہ میرے خزانے میں رہنا چاہیے جبرہیل سے کہا جاؤ خرید کے لاؤ کہا معبود کچھ دے تو دے کہا جا پوری جنت لے جاؤ لے کے آ جنت کو لے کے چلا خالی ہاتھ بہرنگ واپس آیا کہا کیا ہوا کہا معبود قیمت کم دی تھی کہا پوری جنت دی تو تھی کہا دی تو تھی مگر سونے والے کے سامنے رکھی تو جاؤ کی تین روٹویوں میں تل گئی ہے کہا کہ جاب علایت کے بدلے میں لے کے آ فرشتہ پھر چلا آیا وزن کیا خالی ہاتھ واپس آیا کہا کیوں خالی ہاتھ آئے کہا کہ معبود پھر قیمت کم دی کہا کہ ولایت دی تو تھی کہا یہ حالتِ رکو میں زکاة دیتا ہے کہا کہ جاب ساری عبادتوں کو یک جا کر اولین سے لے کے آخرین تک ابتنا سے لے کے انتہا تک ساری عبادتوں کو یک جا کر اور یک جا کر کے لے کے آ فرشتہ پھر چلا ساری عبادتوں کو لیا سونے والے کے سامنے رکھا پھر خالی ہاتھ واپس آیا کہ اب خالی ہاتھ کیوں آئے کہا معبود قیمت کم دی کہا ساری عبادتیں تو دی تھی کہا دی تو تھی مگر جب سونے والے کے سامنے رکھی تو اس کی ایک ضربت عبادتِ سخلائن سے گرہ گزری اب مالِ خود چلا اور اس نے کہا کہ جا بندے تیرا نفس میرا ہو جائے میری رضائیں تیری ہو جائیں یہ شبِ حجرت علی نہیں سو رہے تھے یہ ملکیت کا ٹرانسفر ہو رہا تھا علی کا مال اللہ کا ہو رہا تھا اللہ کا مال علی کا ہو رہا تھا اب زمانہ بہت گھبراتا ہے پریشان ہوتا ہے بہت کلتا ہے کہ ہم نے علی کے سر پر ضربت بھی لگا دی علی شہید بھی ہو گئے پھر بھی علی کے دروازے سے دعائیں پوری ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو گئے اب ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ علی شہید ہوئے ہیں اللہ کی مرضیاں تھوڑی چاہید ہوئی ہیں مرضی الہی کے مالک علی زمانے نے ضربت لگائی مولا علی اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی امِ کلسوم کے مہمان تھے مسجد میں آتے ہیں گلدستے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر خوفے کے ہر گھر میں علی کی آزان کی آواز سنی گئی عزائفہ کی زوجہ کہتی ہیں عزائفہ دیکھو علی آزان دے رہا ہے عزائفہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں خدا لانت کرے عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملون پر زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سرِ علی پر پڑی مسجد کی قندیلیں اپس میں ٹکرا ٹکرا کے گلو لَتَا حَدَّمَتْ وَاللَّهِ اَرْكَانَ الْحُدَى قَدْ قُتَلَ اَمِيرَ الْمُمِنِينَ علی قتل کر دی ہے خواہ کے مسجد کو اٹھاتے تھے زخم سر میں رکھتے تھے اور کہتے تھے فُسْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى رَبِ کَعْبَى کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے عزیزوں علی کو گلیم میں لے کے حسنین گھر میں آئے مولا کی شہادت کے چودہ سو برس پورے ہو چکے ہیں ابھی آپ نے رمضان میں شہادتِ امیر المومنین منائی یہاں عالم یہ تھا کہ اندر بیویاں ماتم کر رہی تھی باہر مرد ماتم کر رہے تھے شاید یہ چالیس ہجری کا کوفہ یہاں دکھائی دے رہا تھا کہ اندر سے زینبوں میں کلسوم گریہ کر رہی تھی باہر چانے والے گریہ کر رہے تھے علی ابن عبی طالب نے وسیعتیں کی حسن ابن علی کو بلایا حسن یہ براغر تمہارے حوالے یہ تورکاتِ انبیاء تمہارے حوالے ایک ایک تورکات حسن کے حوالے کیا ایک ایک بچے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پہلا کے رکھا کہا حسن ان بچوں کا خیال رکھا کہا کہ سب میرے حجرے کو خالی کر دیں سب نے حجرے کو خالی کر دیا علی نے کہا مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے علی کو تنہا چھوڑا گیا تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا کہا بیٹا حسن ذرا زینب کو بلا دو بیٹا حسن ذرا زینب کو بلا دو زینب کو بلایا باپ اور بیٹی میں بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں بیٹی نے باپ سے باتیں کی باپ نے بیٹی سے گفتگو کی مگر یہ راز فقط راضی رہتا یہ راز اس دن کھلا جس دن سیدے سجاد کشتے ہیں کہ میری بھوپی اممہ کمر پکڑ کے خاک پا بائٹ گئی میں نے کہا بھوپی اممہ چلیے کہا میرے لال کیسے چلوں سامنے ظالم کا دربار ہے سامنے جابیر کا دربار ہے کہا کہ بھوپی اممہ چلیے کہا میرے لال اتنی محلت دو کہ ایک دفعہ شاہِ نجف کو پکار لوں یہ کہہ گئے نجف کا رکھیا بابا علی حاضیزو علی دنیا سے چلے گئے مولا علی کے شہادت کے چودہ سو برس پوری دنیا میں منائے جا رہے ہیں مجلس بھی تمام ہو گئی امام حسن علیہ السلام نے مولا علی کے نماز جنازہ پڑھا نماز کی امامت امام حسن علیہ السلام نے کی اور جب نماز کی امامت کی تو سات تکبیروں سے مولا علی کے نماز پڑھائی مولا علی کے نماز جنازہ امام حسن علیہ السلام نے سات تکبیروں سے پڑھائی اور جب نماز پڑھا چکے تو پیچھے گھومے کہا سنو یہ شرف صرف و صرف میرے بابا علی کے لئے مقصود تھا اللہ نے یہ شرف میرے بابا علی کو دیا تھا آج کے بعد کسی کی نماز سات تکبیروں سے نہیں پڑھائی جائے گی میں کہوں گا یا علی آپ کی نماز تو ہو گئی جنازہ بھی بڑی شانگ سے اٹھ گیا ہائے کربلا کا علی ٹکلے ٹکلے گھولے سے زمین پر زینب نکلی ارے میرا بھائیہ ارے میرا ماد اللہ اللہ لطولہ